ہلو اینڈ ویڈکم گائیس میں ہوں تسخیر ہلو دوستو اور میرا نام ہے سلمان ہم ری ایکٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر بابا رازم کا لیٹسٹ ایموشنل لیٹسٹ تو نہیں ہے یہ پرانا آئے لیکن یہ آج کل وائرل چل رہا ہے انزمام الحق انٹرویو ہے ایک جس میں انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی ہیں ایموشنل ہو کر ان کی جرنی کے بارے میں وہ دیکھنے والے ہم اس ویڈیو میں مزا آئے گا اور اس کے ساتھ ان کے فادر کا ایک انٹرویو بھی یا فیر ان کی ایک سپیچ دیکھیں گے جو بابا رازم کے بارے میں بنے رہی گا اند تک ہمارے ساتھ مزا آنے والا اس ویڈیو میں چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹسٹار دی ویڈیو لیٹسٹار دی ویڈیو ہلو اور اسلام علیکم تو بھائی زندگی کے سفر میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں بہتر کبھی مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی خوشیوں سے زندگی بڑھ جاتی ہے تو زندگی کے سفر میں اسی طرح بابا رازم کے ساتھ بھی جب وہ اندر ففٹین کے ٹرائل دینے کے لیے جا رہے تھے اندر ففٹین کے ٹرائل دینے کے لیے جا رہے تھے تو اندر ففٹین کے ٹرائل دینے کے لیے جانا ہے اور وہ شوز مجھے چاہیے تو ان کے مانگے پہ ان کے جو کزن تھے انہوں نے ان کو آگے سے کچھ باتیں بھی سنائی اور ان کو منع بھی گل بیا اور کمال کا فوٹو میں دکھا رہے ہیں اندر فکر میں کہا کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث تھا اور مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے ان سے مانگے ہی کیوں میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ اپنا ہوتا اچھا انہوں نے زلیل والیل کیا ہوگا جس سے مانگی ہوگا یہ کیا تھا اب یہ آگے کلپ پہ آپ کو سناتے ہیں یہ یہ ہے اچھا بے یہ کوئی چیز کہ آپ کوئی کزن کے آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے والے نے تھوڑا گھڑوڑ گھڑ دیئے ملک زالے گا نہیں ہم ہم بات سن لے تو ہمارے ہم وہاں سے میں تھوڑا سا اس پانچان نہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ اتنے بنو یا خود لے وہاں پر یہ جنون جاگا کہ خود بنو اور جوتے خود لوں گا اے اے صحیح بات ہے احمد نہیں آرنی چاہیے احمد نہیں آرنی چاہیے یہ بابا رازم کے فادر کا یہ فادر صاحب ہوں گے شایت بابا رازم's فادر تیل ہی انسپیرنگ کرنی کہ آپ جس چیز میں انٹرس لیتے اس کی قدر کرو گے تو وہ آپ کو اکے جاگے آپ اس کا آپ کو ریزلٹ میند جو آج میں کھڑا ہوں وہ ان کی جو تربیت ہی ہے اور جو میرے والے صاحب ہیں ان کی تربیت کی وجہ سے آج میں کھڑا ہوں اور بہت شکر کو ظاہر ہوں تربیت سیکھ مطلب جو سٹڈی کر رہے ہوں اسے یہ ریپیسٹ ہے کہ جتنا آپ اپنے اندر سے اپنے آپ پہ بلیو رکھ کے آپ اس چیز میں لگیں گے تو میرے خیال سے آپ کا فائدہ اور پورے کون کا فائد تو میں بہت شکر کو ظاہر ہوں بہت شکر کو ظاہر ہوں وہ بتائیں جس کی وجہ سے آج میں ہوں اوکے آسا ہوگی ماشاءاللہ کے نام سے جس کی ہمیشہ سے بہت شرح ہے رہے گی ٹھیک اپنے میں دیکھ رہا تھا تھوڑ سلائٹ بات کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ صاحب مستوصدہ باتے ہیں اور ان کی علم سے اس مدل ہتھا کرائیں تو علم کی بات کرنا تو عام زندگی کی بات کریں ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھائے کولہ وضع نہیں تو میں ان سے مخاطر ہوں باتا کہ آپ تعلیم کے مدان میں ہر چیز کے مدان میں انتہا کر جاؤ حتیٰ کہ آپ چاند کو حق داریں اور جو اس میں سکسس ملے گا اس کا سب سے پہلا حق دار آپ کا ماباپ ہوگا اچھی سیکھتا ہے کیونکہ ماباپ ایکچل آپ کا مدرسہ ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے تین ساتھ میں سیکھ لیا تیچر اصلی ماباپ ہوتے ہیں وہ ایک زبان سیکھ لیتے ہیں لینسین سیکھ لیتے ہیں پورے رشتوں کی پہچان سیکھ لیتے ہیں تو ماباپ جو آپ کا زمینی خدا بھی کھا جاتا ہے ان کی قدر ضرور کیجئے اور خاص کر بھی کہ بچوں کو اس طرف لائیں کہ ماباپ کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جنت اور جنت کے دروازہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے اب دیکھیں ایک واقعہ آپ کو میں سچ بولنے کہا دیئے کہ کھٹا کھٹا مٹسیکل ہوا کرتا تھا مجھے دس سال سے اس کی نلرچی دوب کی وہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ انتر کھیلتا تھا اب میں باہر دوبے برتا ہوتا تھا دوب سے اس کینیلر جی ہوئیتے ہیں جب لے کے جاتے تھے باباپ اس کو میں دیتا تھا تو اس نے کہا بابا میں کھا لیا ہے یہ میں اسے چھوٹ بولتا تھا یہ میں اسے چھوٹ بولتا تھا پھر یہ چھوٹ بولتا تھا کہ بابا میں نے باری لینے انتر جا رہی تو یہ میں آدھا کھاتا ہوں تو یہ وقت ہم نہیں بولے وہ یاد رہے گا جنگی وقت اس ٹرگل کے لیے جب ان کو آرام مل گیا سب کچھ اللہ نے معاف فرما دیا سب کچھ دوبارہ مل گیا تو ایک شخص آیا کہ حضرت پہلے والا زمانہ اچھا تھا کہ اب آپ نے فرمایا کہ اللہ جس حال میں رکھیں اچھا ہے لیکن پہلے جب تکلیل سے میں کراتا تھا تو ایک بڑی ہی پیاری آواز سے اللہ کا خود پوچھتے تھے قیوب تیرا حال کیسے تو جب سے یہ مجھے سہت ملی ہے وہ آواز جوانے پاندھو گئی ہے تو دل میں ایک قصہ کہتا کہ اللہ لے لے لیکن اپنے آواز میں اللہ کو دوست رکھیں ماباپ کی خدمت کریں آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو کسی سے یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کے پیچھے نہ چلیں اپنا راستہ خود متعین کریں کیونکہ محنت آپ لے کرنی ہے اور وہ محنت ایسی ہوتی جو ماباپ نے دیکھتے آپ تو میں تمام والدہ سے دلخواست کرتا ہوں کہ جن کے بچے پڑھائی میں اچھے ہیں ان کے پیچھے ضرور جائیں جس پورٹ میں اچھے ہیں کیونکہ بچوں کو اتنا اور ان کو یہ بھی بتا ہوتا ہے کہ میں کس راستے چلیں کی کامیاب ہوتا ان کی ہر سا فلائز ہوتے ہیں تمام طریفی اللہ کے لئے بس جو کچھ آپ کے سامنے بڑیا تو یہ تھے اس سیکنڈ ویڈیو میں بابر آزم کے فادر صاحب جو کی بہت ہی انسپائرنگ سٹوری بتا رہے تھے بابر آزم کی سٹرگل کی کہانی کہ انہوں نے کیسے کیسے مطلب کل بھی سپورٹ کیا ہے ماباب کا سپورٹ ہونا ضروری ہے ہر چیز میں جب کوئی بچہ کسی چیز کو لے کر سیریوس ہوتا ہے یا اس میں آگے جانا چاہتا چاہے سپورٹ ہو چاہاں پڑھائی ہو جو بھی اس کے شوق ہے اس کے اندر اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے ماباب کی طرف سے پہلا جو ہم نے اس میں انٹرویو دیکھا تھا انزمام کے ساتھ وہ بھی بہت انسپائرنگ سٹوری کہ ان کو جوتے نہیں مل رہے تھے انڈر 15 کا ٹرائل بتایا تھا انڈر 15 کے ٹرائل کے لئے جانے والے تھے تو اس میں ان کے پاس جوتے نہیں تھے اچھے جوتے نہیں ہوں گے جوتے تو ہوں گے ہوتے ہیں لوگوں پہ لیکن کچھ تراغے جوتے نہیں ہوں گے بڑیا والے جو وہاں پر ان کو ضرورت تھی تو اس کو لے کر تھوڑی سی زلدت اٹھانی پڑی انہیں اور اپنے کزن سے مانگا انہوں نے لیکن اس وقت انہوں کی ایک بات مجھے بہت سہی لگی جب بابت جو بول رہے تھے کہ میں اپنے آپ جو کروں گا اور اس سے بڑیا چیز لے کے آؤں گا مطلب اپنے لئے اپنے جوتے خود ہی لوں گا اپنی محنت سے لوں گا تو وہ محنت ان کی رنگ لارہی ہے کپتان بن گئے ایک سے ایک ریکارڈ ہے ان کے نام سب کچھ ہے ان کے پاس آج اور ان کے پاپا نے ایلرڈی ہوتے ہوئے بھی ان کو سپورٹ کیا دوپ میں کھڑے ہو کر اور کھانا آنا اتنی ایموشنل اسٹوری لگ رہی تھی ہوتی ہیں سب کی اسٹوری ہوتی ہیں جیسے کہ اگر کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے ہی سرینڈر کر دیتا یہ چیز بھائی چیز ہے تو اسے گھر سے تو کم سے کم موٹیویٹ ہونا ہی گھر سے ہی ملتا ہے جیسے اس میں بتایا انہوں نے پہلی سیڈی جو ہوتے ہیں تیچر جو ہوتے ہیں تو اچھا ہی سپورٹ کریں لوگوں کو مطلب ماں باپ کے لئے بھی ہے یہ ویڈیو خیر اس ویڈیو میں بہت ہی سائی تھا اور انٹرویو جو تھا ان کا بہت ہی کچھ جاننے کو ملتا ہے انسائیڈ سٹوری ایک سٹرگلر جو کی آج کامیاب کپتان ہے کبھی آج پاکستان ٹیم کا سر اوچ اگر کر وہ کپتان بنے ہوئے ہیں یہی تھی سٹوری باوار آدم کی ایک ثوڑی سی ایموشنل تھوڑی سی انسپائرنگ بہت ساری انسپائرنگ بہت زیادہ انسپائرنگ تھی اور ایموشنل بھی تھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کیسے لگیے ویڈیو آپ کو اور پسند آئی تو لائک کرکے شیئر ضرور کرنا ایسے ویڈیوز دیکھنے کیلئے سبسکرائب کریں چینل کو بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر سائننگ آف